الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا ان اللہ یحجل ارض بعد موتها قد بینا لکم ال آیات لعلكم تعقلون ان المصدقین والمصدقات و اقردوا اللہ قردا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ و رسولہ اولائکہ ہم السدیکون والشہداء اند ربهم لهم اجرهم و نورهم والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائکہ اصحاب الجہیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری و ایسر لی امری و احلو لقدتم اللسانی افقہ قولی آمین یا رب العالمین سوت الحدید کی تین آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں آیت نمبر سترہ آیت نمبر اٹھارہ اور آیت نمبر انیس انشاءاللہ تعالی آج کے سبق میں ہم ان آیات کا انیلیسس کریں گے لیکن ان آیات سے پہلے جو پچھلے سبق میں میں نے آپ کو کچھ ہون ورک دیا تھا پچھلی آیت کے حوالے سے کہ اس آیت میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان جملوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ وہ جملے کی جو ہم نے اقسام پڑی تھی تین اعتبارات سے وہ کون کون سے اعتبارات تھے جملے کی تقسیم جو ہے وہ مختلف انداز میں کی گئی ہے لفظی ترطیب اور ترقیب کے اعتبار سے اور اس اعتبار سے ہم نے جملے کی دو اقسام جو ہیں وہ بنائی تھی آپ کو یاد ہوگا جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ پھر معنی اور مفہوم کے اعتبار سے جملے کی اقسام یہ بھی ہم نے دو بنائی تھی ایک تھا ہی ہماری جملہ خبریہ اور دوسری جملہ انشائیہ پھر جملہ انشائیہ کی ہم نے مزید دس اقسام آگے کی تھی یعنی وہ دس اقسام کون سی ہیں وہ آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں ایسا جملہ جس میں آپ کو کوئی خبر دی جائے جس میں کسی بات کی اطلاع دی جائے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں اور جملہ خبریہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فیلیہ بھی ہو سکتا ہے جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوگا جس میں نہ تو کوئی خبر دی جاتی ہے اور نہ ہی کسی بات کی اطلاع دی جاتی ہے بلکہ کوئی حکم ہو تو جملہ انشائیہ ہوتا ہے کسی بات سے منع کیا جائے تو جملہ انشائیہ ہوتی ہے یعنی دس اقسام ہم نے جملہ انشائیہ کی پڑی تھی امر ایک نہی دو استفام تین تمانی چار ترجی پانچ اکود چھے عرض سات ندا آٹھ قسم نو اور تاجب دس تو جن جملوں میں ہمیں یہ اسالیم ملیں گے تو وہ جملے جو ہیں وہ ہمارے انشائیہ جملے ہوں گے اور بالکل خبریا جملے کی طرح آپ کا جملہ اسمیاں بھی انشائیہ ہو سکتا ہے اور جملہ فیلیا بھی انشائیہ ہو سکتا ہے پھر تیسری قسم ہم نے جملوں کی اس اعتبار سے پڑی تھی کہ جملے کا محلن کوئی اراب ہے یا نہیں محلے اراب میں ہونے کے اعتبار سے یا نہ ہونے کے اعتبار سے جملے کی ایک سام ہمارے سامنے آئی تھی یعنی کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا محلن کوئی نہ کوئی اراب ہوتا ہے اور جملہ محلن یا تو مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا پھر محلن مجرور ہوتا ہے ساہر بات ہے اگر وہ کسی رفاہ کے مقام میں آ رہا ہوگا تو محلن مرفوع ہوگا نصب کے مقام میں آ رہا ہوگا تو محلن منصوب ہوگا اور اگر جر کے مقام میں آ رہا ہوگا تو محلن مجرور ہوگا جبکہ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا محلن کوئی اراب نہیں ہوتا اس کی موٹی موٹی اقسام ہمارے سامنے ہونی چاہیئے جملہ مستانفہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہو پھر جملہ مستانفہ میں جملہ ابتدائیہ اور جملہ منقطع کہ اگر شروع میں آ رہا ہے مستانفہ مستانفہ تو ہم اسے جملہ ابتدائیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر شروع میں نہیں آ رہا کلام کے وسط میں آ رہا ہے اگرچہ جملہ مستانفہ ہے لیکن اس کا پچھلے جملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے ہم اسے جملہ منقطع بھی کہتے ہیں جملہ مطرزہ پھر جملہ تعلیلیہ جملہ مولیلہ جسے ہم نے کہا تھا پھر جملہ نتیجیہ اس طرح اقسام آپ کے سامنے ہونی چاہیے تو پچھلی آیت کے حوالے سے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس آیت کو ہم نے سامنے رکھا تھا اور کہا تھا میں نے آپ کو کہ یہ اس آیت میں تقریباً نو جملے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان نو جملوں کو ہم نے اپنے سبق کے مطابق جو ہے وہ دیکھنا تھا تو جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ چیک کر لے آپ نے جو ورکنگ کی ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو اس میں جو جملہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ یعنی یہ پورا جملہ جملہ جو ہے یہ آپ کا جملہ مستانفہ یعنی محلے اعراب میں ہونے یا نہ ہونے کے ادبار سے میں اسے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے اور جملہ مستانفہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا اس کے لیے ٹرم جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے لا محلہ لہا من العرابی تو یہ آپ کا جملہ جو ہے لا محلہ لہا استنافیہ پھر علم یعنی اللہ زینہ آمنو آمنو بر آپ کا ایک جملہ فیلیا تھا یہ اس محلہ کے بعد آ رہا تھا یعنی سلہ بن کر آ رہا تھا اور سلہ ہم نے پڑھا تھا کہ سلے کا کوئی جو ہے وہ اعراب نہیں ہوتا تو یہ جملہ جو ہے آپ کا جملہ فیلیا اس کا بھی یعنی لا محلہ لہا سلہ تل محصول ہے یہ اللہ زینہ کے لیے پھر وہ جو اس کے بعد جملہ تھا کہ انتقشا قلوبہم لذکر اللہ یہ بھی سلہ ہے لیکن یہ سلہ کس کا ہے ان کا یعنی حرف مصدر کا بلکہ حرف محصول کا یعنی اسم محصول اور حرف محصول دو ٹرمز ہمارے سامنے آئیں تھی تو اس کا بھی اعراب کوئی نہیں ہوتا لہذا اسے بھی ہم کہیں گے کہ لا محلہ لہا سلہ تل محصول الحرفی یعنی حرف محصول کا سلہ ہے پھر نزلہ من الحق کی یہ جملہ آپ کے سامنے آیا تھا یہ جملہ بھی جو ہے یہ بھی ماں کے بعد آیا ہے ماں اسم محصول ہے اور محصول کے بعد جو بھی جملہ ہے گا وہ سلہ کہلائے گا اور سلہ کا کوئی عراب نہیں ہوتا لہذا اسے بھی ہم لا محلہ لہا سلہ تل محصول ماں کہیں گے پھر اس جملے کو بھی ہم لا محلہ لہا کہیں گے اس لئے کہ یہ عطف اور ہے اس جملے پر جس کا اپنا کوئی عراب نہیں ہے پھر اس کے بعد اوتو الكتابہ یہ جملہ ہمارے سامنے آیا تھا من قبل تو یہ لا يقونو تو اللہ زینہ کے بعد یہ جملہ ہے لہذا یہ بھی سلہ بن کر آیا ہے اس کا بھی عراب کوئی نہیں ہے لا محلہ لہا سلہ تل محصول اللہ زینہ جو دوسرا ثانی ہے اس کا پھر آگے ایک جملہ آیا تھا فَتَعَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْعَمَدْ یہ جملہ عطف ہوا تھا اوتو الكتابہ من قبل پر لہذا اس کا بھی کوئی عراب نہیں تھا تو اس کا بھی عراب کوئی نہیں ہوگا لہذا اسے بھی لا محلہ لہا مَا تُوْفَةٌ عَلَىٰ جُمْلَهُ اوتو الكتابہ من قبل پھر آٹھا جملہ تھا ہمارا ثُمَّا قَسَتْ قُلُوبُهُمْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ یہ جملہ بھی فَتَعَلَىٰ یعنی تَعَلَىٰ عَلَيْهِمُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْعَمَدُ اس پر عطف تھا اس کا عراب کوئی نہیں تھا تو اس کا بھی عراب کوئی نہیں ہوگا لہٰذا اس کا بھی لَا مَحَلَىٰ لَهَ مَا تُوْفَةٌ عَلَىٰ جُمْلَهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهِمْ آمد اور پھر آخری جملہ تھا وَقَسِیرُمْ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ یہ جملہ بھی عطف تھا کس پہ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ پر اور چونکہ اس کا عراب کوئی نہیں تھا لہٰذا اس کا بھی عراب کوئی نہیں ہوگا تو یہ کچھ ڈیٹیلز تھیں پچھلے آیت کے حوالے سے تو ان نو جملوں میں کوئی جملہ ایسا نہیں تھا جس کا محلن کوئی عراب ہو پوری آیت میں آپ دیکھیں کہ نو جملے استعمال ہوئے ہیں اور اس میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں ہے جس کا محلن کوئی نہ کوئی عراب ہو آج کی آیات جو تین ہم نے پڑھی ہیں اس میں سے دیکھتے ہیں کہ کتنی آیات جو ہم آج سبق میں مکمل کر سکتے ہیں اور پھر ان ان تین آیات میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان جملوں کا محلن کوئی عراب ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھنے کے لیے اب ہم بورٹ پر چلتے ہیں اس آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے بورٹ پر لکھا ہے اِلَمُوا اَنَّ اللَّهَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اس کو شروع کرتے ہیں پہلا لفظ آپ کے سامنے آرہا ہے اِلَمُوا اِلَمُوا فیلِ اَمْرَ اَنْ لَا مِيم عَلِمَي عَلَمُوا جاننہ اس سے فیلِ اَمْرَ ہے جمعہ کا سیخ ہے اِلَمُوا تم جان لو اَنَّا آپ کا حرف از حروف مشبہ بالفعل اس کے بعد اسم اللہ یہ حالت نصب میں استعمال ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدہ کو نصب میں لے جاتے ہیں تو اسم اللہ جو ہے یہ اسم ہو گیا اَنَّا کا یُحِي فیل آ گیا ہا یا یا مادہ پہلے بھی ہم کر چکے ہیں بابِ افعال سے اَحْيَا یُحِي اِحْيَا زندہ کرنا یُحِي وہ زندہ کرتا ہے ہوا کی ضمیر اس کا فائل الْعَرْضَح نصب میں آ رہا ہے اس کا مفہول ہو گیا بادہ ظرف اور ظرف آپ کو پتا ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں لہٰذا اس کے بعد مضافلہ آئے گا موتی مضافلہ لیکن ساتھی وہ ہا زمیر کے لیے مضاف بھی ہے اور ہا کی زمیر کس طرف جا رہی ہے الْعَرْضَح تو یہ بادہ موتی ہا کے پورا ظرف اپنے مضافلہ سے مل کر کہ مطالق ہو جائے گا یُحِي فیل کے کیونکہ ظرف اور جار مجرور آپ کو بتا ہے یہ کسی نہ کسی جیس کے مطالق ہوتے ہیں تو یُحِي فیل اپنے فائل مفہول اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ اور جملہ فیلیہ کونسا خبریہ یا انشائیہ خبر دی جاری ہے یُحِي الْعَرْضَ بَعْدَ مَوْتِحَا وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد خبر دی جاری ہے لہٰذا جملہ فیلیہ خبریہ یہ اَنَّا کی خبر بن کر آرہے ہیں اَنَّا کی خبر بن کر آرہے ہیں نا اور آپ کو پتا ہے کہ اَنَّا کی خبر کس حالت میں ہوتی ہے قروف مُشبہ بِالْفَعْدَ مِلْفَعْلْ کا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے اسم جو ہے وہ حالتِ نصب میں ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ حالتِ رفع میں ہوتی ہے تو اب یہاں پر خبر کی جگہ پورا جملہ آرہے ہیں لہٰذا یہ پورا جملہ جو ہے یہ محلن مرفو ہے یہ محلن مرفو ہے ٹھیک ہو گیا اب اَنَّا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ اَنَّا کرتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اَنَّا کو کہاں پڑھا تھا پچھلے اسباق میں حروفِ مصدر میں بھی پڑھا تھا حروفِ مصدر میں بھی ہم نے اَنَّا کو پڑھا تھا غروفِ مصدر کتنے ہیں جاں یاد کریں کون کون سے ہیں مَا اَن اور اَنَّا یہ پڑھے تھے نا تین اور غروفِ مصدر کرتے کیا ہیں یہ فیل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں اور مصدر مفرد ہوتا ہے لہٰذا یہ پورے فیل کو مفرد کے معنی میں کر دیتے ہیں تو اَنَّا بھی چونکہ حرفِ مصدر ہے لہٰذا اب اس پورے جملے کو یہ مفرد کے معنی میں کر رہا ہے اب اَلَمُو اَلَمُو کیا ہے؟ اَلَمُو کیا ہے؟ فیل با فائل فیل ہے اور اس کے اندر وَاو یعنی زمیر یا اَنْتُم کی زمیر جو ہے وہ اس کا فائل ہے فیل اپنے فائل اور یہ پورا اَنَّا اللَّهَ يُحِي الْأَرْدَ بَعْدَ مَوْتِهَا یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر اس اَلَمُو کے لیے مفعول بن رہا ہے عَلِمَا يَعْلَمُو جو ہے یہ دو مفعول چاہتا ہے یہ اصل میں ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا اسے فیل حال میں شروع نہیں کرنا چاہ رہا برامر کتابوں میں آپ کو افعال القلوب کے نام سے ایک ٹاپک جو ہے وہ ملتا ہے افعال القلوب یعنی یہ وہ افعال ہوتے ہیں جن کا کسی ظاہری آزاز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ قلب سے تعلق ہوتا ہے یعنی یہ افعال جو ہیں میں مختصرا آپ کو ان کے بارے میں بتایتا ہوں یہ افعال یقین کے لئے آتے ہیں کچھ شک کے لئے آتے ہیں یعنی کل یہ سات افعال ہیں سات افعال ہیں اس میں سے تین جو ہیں وہ یقین کے لئے آتے ہیں تین شک کے لئے آتے ہیں اور ایک جو ہے وہ کبھی شک کے لئے آتا ہے کبھی یقین کے لئے آتا ہے تو افعال القلوب کے حوالے سے یہ ٹاپک آپ کو گرامر کی کتابوں ملے گا اس میں ایک فیل جو ہے افعال القلوب میں وہ ہے علمتو یہ افعال القلوب جو جبلہ اسمیاں پہ داخل ہوتے ہیں اصل میں میں کہوں گا علمتو زیدن عالمن اب یہ دیکھیں دو مفہول آ رہے ہیں اس کے یہ دو مفہول دراصل ایک جملہ اسمیاں ہوتے ہیں جملہ اسمیاں کیا تھا زیدن عالمن زیدن عالمن یہ پورا جملہ اسمیاں ہے مبتدہ اور خبر اس کے شروع میں علمتو لگ گیا تو اب یہ مبتدہ اور خبر اس کے لیے مفہول کا کام دے رہے ہیں تو علمتو زیدن عالمن یہ میں اس وقت کہوں گا جب مجھے زید کے عالم ہونے کے بارے میں یقین ہے زید کے عالم ہونے کے بارے میں یقین ہے تو میں کہوں گا علمتو زیدن عالمن اور اگر مجھے شک ہے تو میں کہوں گا زننن تو زننن تو زیدن عالمن تو دو مفہول آتے ہیں یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں دو مفہول آتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے ایلمو اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے صرف اور جملہ جو ہے یہ قائم مقام دو مفہولوں کے ہوتا ہے پورا جملہ قائم مقام دو مفہولوں کے ہوتا ہے لہٰذا اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے پوری ہو جاتی ہے اب ایلمو فیل اپنے فائل اور مفہول یعنی دونوں مفہولوں جنہیں جملہ آ رہا ہے تو دونوں مفہولوں قائم مقام ہو گیا اس سے مل کر آپ کا جملہ بن گیا کون سے جملہ بنا؟ ایلمو جملہ فیلی ہے فیل سے شروع ہو رہا ہے اور خبر دی جارہی ہے کہ حکم دیا جارہا ہے عمر ہے لہٰذا یہ جملہ فیلی ہے خبریہ نہیں ہے بلکہ جملہ فیلی ہے انشائی ہے پورا آپ کا جملہ فیلی ہے انشائیہ ہو جائے گا اور پھر یہ پورا جملہ ایلمو ان اللہ یوحیل اردہ بادہ موتیہا یہ پورا جملہ ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے لہٰذا اسے ہم جملہ مستانفہ کہیں گے جس کا محلن کوئی اراب نہیں تو یہ آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ اگر ہم کر کے چلیں گے انشاءاللہ تلاتے باتیں کچھ جو ہم سمجھ میں آئیں گی ترجمہ سامنے دیکھ لیں اس کا ایلمو جان لو کیا جان لو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد اس کے مرنے کے بعد یعنی پچھلے مضمون کے ساتھ جوڑیں وہ مضمون کیا تھا کیا ایمان والوں کے لئے بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لئے اللہ کی یاد کے لئے اور اس کے لئے جو حق نازل ہوا اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہیں پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر ایک مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہے تو وہ مدت گزرنے سے جو دلوں میں سختی آ جاتی ہے اب اس کو دور کرنے کا طریقہ علمو جان لو کہ اللہ تعالی زندہ کرتا ہے مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کی جاتی ہے زمین پر بارش ہوتی ہے لیکن اگر زمین سخت ہے تو بارش جو ہے وہ بھی جائے گی اب وہ دل سخت ہو چکے سخت دلوں پر کیا کریں گے قرآن کی بارش کریں گے تو پھر سل جائے گا اب دلوں کو نرم کرنا ہے زمین کو پہلے نرم کرنا ہے زمین کو نرم کیسے کیا جاتا ہے اس میں حل چلائے جاتا ہے جب زمین میں حل چلائے جائے گا تو اب اس میں جب بارش پڑے گی تو پھر وہ فائدہ مند ہوگی اب اس دل کی زمین میں حل کیسے چلائے جائے یہ دل سخت کیوں ہوئے ہیں یہ مال کی محبت سے یہ دنیا کی محبت سے سخت ہوگئے ہیں اس دنیا کی محبت کو اس مال کی محبت کو کھرچنے ہیں اس کو کھرچیں گے تو پھر قرآن جو ہے وہ اس کو یسر کرے گا یعنی یہ مال کی محبت جو ہے اگر تو اوپر اوپر تک ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر کہیں دل میں یہ گھز گئی پھر بہت مشکل ہے تو مثال دیکھے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ جان لو اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے لیکن ظاہر بات ہے اس میں حل چلانا پڑتا ہے اس کے بعد اس آیت کا جو ایک لحظ ہے وہ میں آپ کے سامنے بورٹ پر لکھتا ہوں قد بیرنا لکم ال آیاتی لعلکم تاکلون اس آیت کا دوسرا حصہ ہمارے سامنے یہاں تک آ جاتا ہے قد آپ کو پتا ہے کہ یہ حرف تحقیق کہلاتا ہے قد کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں ایک دو باتیں ہیں کہ قد جو ہے یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور مزارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جب یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو تعقید کے معنی دیتا ہے مثلا ہم کہیں گے قد داخل المدرس الفصلہ قد دخل المدرس الفصلہ استاد کلاس میں داخل ہو گیا ہے استاد کلاس میں داخل ہو چکا ہے تو یہ ماضی کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ اس میں تحقید پیدا کر رہا ہے زور پیدا کر رہا ہے اور وہ ماضی کے معنی جو ہیں وہ ماضی قریب کے کر رہا ہے قد مزارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے جب مزارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک سے زائد معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک تو یہ تحقید کے لیے تحقید کے لیے استعمال ہوگا جیسے سورہ صف کے الفاظ ہیں قد تعلیمونہ انی رسول اللہ علیکم وَاِسْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَةُ اُزُونَنِي یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم تو مجھے کیوں عذیت دیتے ہو وَقَدْ تَعْلَمُونَ انی رسول اللہ علیکم حالانکہ تم خوب جانتے ہو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تو یہاں پر قد جو ہے یہ تحقیق کے معنی یعنی اچھی طرح تم جانتے ہو ان معنی میں استعمال ہو رہا ہے قد مزارے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ تقلیل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے تقلیل تقلیل کے معنی ہوتا ہے کسی کام کا کبھی کبھار ہونا کسی کام کا کبھی کبھار ہونا جیسے گرامر کی کتابوں میں آپ کسی حرف کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس حرف کے یہ معنی ہے اور یہ اس اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جملہ لکھا ہوتا ہے وَقَدْ تَقُونُ زَائِدَتَن کَدْ تَقُونُ زَائِدَتَن کبھی کبھار یہ زائدہ بھی ہوتا ہے کَدْ تَقُونُ زَائِدَتَن کَانَا يَقُونُ ہونا یعنی وہ حرف فرض کیا آپ کا حرف با ہے با اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اس مقصد کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے لیکن کبھی کبھار یہ جو با ہے وہ زائدہ بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر قد یقیناً کے معنی میں تحقیق کے معنی میں نہیں آرہا بلکہ تکلیل کے معنی میں آرہا ہے یعنی کبھی کبھار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے قد تکونو زائدتاً کبھی کبھار یہ با جو ہے یا کوئی حرف جس کے بارے میں بات کی جاری ہے وہ زائدہ بھی ہوتا ہے اس جملے پر غور کریں اس سے پھر کازب جھوٹ بولنے والا اسم الفائل فعول کے وزن پر لائیں اس کو فعول کزوب بے شک بہت جھوٹ بولنے والا قد یس دوکو صدقہ یس دوکو کبھی کبھار سج بول لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ قد جو ہے یہ یقیناً کے معنی میں نہیں آرہا بنا آپ اس کو اگر یقیناً یہ تحقیق کے معنی میں کہیں تو کیا تجمہ بنے گا بے شک بہت بڑا جھوٹا یقیناً سج بولتا ہے وہ جملے کے معنی ہی نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر قد جو ہے یہ کبھی کبھار کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یقیناً بہت بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھار سج بول لیتا ہے تو یہ قد جو ہے یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے مزارے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اگر ماضی کے ساتھ استعمال ہوگا تو تحقید کے معنی میں آتا ہے مزارے کے ساتھ استعمال ہوگا تو تحقید کے لیے یعنی تحقیق کے لیے بھی آتا ہے اور تکلیل کے لیے بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر کونٹیکس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں پر اس کا ترجمہ آپ نے تحقیق کے ساتھ کرنا ہے یعنی زوردار انداز میں کرنا ہے اور کہاں پر اس کا ترجمہ آپ نے کبھی کبھار یعنی تکلیل کے طور پر کرنا ہے تو پھر یہ کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کد بیانا با یا نون مادا باب تفیل بیانا یبیانو تبہینا کھول کر بیان کر دینا واضح کر دینا سیخہ کون سے ہے بیانا جمع متقلم کا سیخہ سیخہ نمبر ایک یا چار کون سے ہے نہ ایک ہے نہ چار ہے چودمہ سیخہ ہے لہٰذا فائل آگے دھونڈے کی ضرورتی نہیں فائل اس کے اندر ہی ہے کد بیانا ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہم نے واضح کر دیا کد بیانا اب یہاں پر کد بتائیں ماضی کے ساتھ اسمال ہو رہا ہے تو تعقید کے لیے آ رہا ہے ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہم نے واضح کر دیا بلکل واضح کر دیا کیا واضح کر دیا ہے ال آیاتی یہ مفہول آگیا آیات کو لکم جار مجرور تمہارے لیے اب ذرا پورا اس کو جوڑیں بیانا فیل با فائل لکم جار مجرور مطالق بیانا فیل کے ال آیاتی مفہول فیل اپنے فائل مفہول اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ اور کون سے ہے خبریہ کین شاہیہ خبریہ خبر دی جارہی ہے نا ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا تو جملہ فیلیہ خبریہ لَعَلَّكُمْ 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 لَعَلَّكَمْ لَعَلَّكَا اِسْم کُمْ کُمْ اس کا اسم ہو گیا اسم لَعَلَّكُمْ اور پھر آگے خبر آرہی ہے تَعَلُّونَ اَقَلَا يَاقِلُوا اَقْلًا اَقْل کرنا سمجھنا تَعَلُّونَ سیکھا کون سے ہے جمع مذکر حاضر کا تم اَقل کرتے ہو اب یہ تَعَلُّونَ جملہ فیلی ہے پورا فیل با فائل جملہ فیلی ہے کون سے ہے خبریہ یا انشائیہ خبریہ مجھنا دیکھیں اب بار بار ہو رہے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کہاں پر خبریہ بولنا ہے کہاں پر انشائیہ بولنا ہے تو یہ خبریہ ہے جملہ فیلی ہے خبریہ اب یہ جملہ فیلی ہے خبریہ لَعَلَّا کے لیے کیا بن کر آرہا ہے خبر بن کر آرہا ہے لَعَلَّا کے لیے اور لَعَلَّا حروفِ مشبہ بالفیل میں سے ہے اور حروف مشبہ بالفعل کی خبر جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتی ہے لہٰذا یہ جملہ جو ہے یہ محلن مرفو ہے یہ محلن مرفو ہے یہ پورا جملہ تعاقل ہونا محلن مرفو اب لا اللہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں کونسا ہوا جملہ اسمیاں خبریاں ہوا یا انشائیاں ہوا لا اللہ لا اللہ ترجیح امید کے لئے آ رہا ہے تو انشائیاں اب لا اللہ کم تعاقلون یہ جملہ اسمیاں انشائیا اب یہ جملہ اسمیاں انشائیا جو ہے یہ پورا یہ آپ کا کس لئے استعمال ہو رہا ہے مستانفہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یعنی یہ بھی آپ کا الگ سے جملہ ہے اور یہ بھی آپ کہلیں کہ یہ یعنی استنافع بیانی ہے اس کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے یقینا ہم نے تمہارے لئے آیات کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کر دی ہے تاکہ تم اکل کرو تاکہ تم سمجھو تو یہ ایک آیت ہماری الحمدللہ یہاں پر مکمل ہوگی ترجمہ پھر ایک مرتبہ دیکھ لیں ایلمو جان لو کہ یقینا اللہ تعالی زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد زمین بنجر ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالی اس میں زندگی پیدا کر دیتا ہے یقینا ہم نے تمہارے لئے آیات کو کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ تم سمجھو تاکہ تم اکل کرو اگلی آیت ہے ہماری اِنَّا الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُدَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ اِنَّا حرف از قروف مشبہ بالفعل جب بھی آئے گا تو آگے ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی اَلْمُصَدِّقِينَ یہ مادہ ہے اس کا یہ فیل ذرا تھوڑا سا دلچسپ ہے اس حوالے سے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں سعادہ الْقَاح مادہ آپ کو پتہ ہے کہ سعادہ الْقَاح مادہ جب سلاسی مجرد میں باب نصرہ یانسرو سے آتا ہے سدقہ یسدقو تو اس کے معنی ہوتا ہے سج بولنا باب تفیل میں جب آتا ہے یہ سدقہ یسدقو تصدیکن تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کی تصدیق کرنا باب تفاول میں ہم اسے ڈالیں تو یہ بن جاتا ہے تصدقہ یا تصدقو یعنی یہاں پر باب تفاول سے استعمال ہوئے تصدقہ یا تصدقو تصدقہ یا تصدقو تصدق اس کے معنی ہوتا ہے صدقہ کرنا اب اس سے اسم الفائل بنائیں ذرا سلاسی مزید الفی میں اسم الفائل کیسے بنتا ہے مزارے کے پہلے سیکھ سے بنتا ہے علامت مزارے کو ہٹا کر پیش والی میم لگا دی جاتی ہے این کلمہ کو زیر دے دیا جاتا ہے اور لام کلمہ پر تنمین لگا دی جاتی ہے یعنی یہ آپ کا بن جائے گا متصدقن جبکہ یہ لفظ ہے مصدقینہ یعنی مصدقینہ جمع کا لفظ ہے اس کا واحد کیا ہوگا مصدقن ٹھیک ہے نا مصدقن اور یہ ہے متصدقن تو دونوں الفاظ میں فرق ہے مصدقن اور متصدقن لیکن ایک ہی ہے کیسے ایک ہی ہے اصل میں باب تفاول کی ایک خصوصیت ہے ایک اس کا ایک خاص قائد ہے کہ باب تفاول میں جو مادہ استعمال ہو رہا ہے اگر اس کا فا کلمہ اگر فا کلمہ یعنی تین حروف ہے نا فا این لام اگر فا کلمہ ان حروف میں سے کوئی حرف ہو مثلا تا سا دال زال زا سین شین سواد زواد تا اور زوا کتنے حروف ہو گئی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ اگر کوئی ایسا مادہ جس میں فا کلمہ ان گیارہ حروف میں سے کوئی حرف ہو مجھے بتائیں کہ یہاں پر ہے سواد جب ایسا ہوگا تو باب تفاول کی تا کو تا کو یعنی یہ جو تا ہے اس کو تبدیل کر کے وہی حرف بنا دیا جائے گا تو یہ کیا بن جائے گا سصدقو سصدقو یعنی میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں تو بات بلکل کلیہ ہو جائے گی اس تا کو میں نے چینج کرنا ہے یعنی وہ تا جو ہے تبدیل ہو کر وہی حرف بن جاتی ہے جو فا کلمہ پر ہوتا ہے یعنی اب اسی کو سامنے میں رکھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں تا کی جگہ پر میں نے سواد رکھا تو یہ کیا بن گیا سصدقا اور یسا صدقو اب دو حروف آ جائیں تو مرج کر دیا جاتا ہے اور مرج کرنے کے لیے ideal situation کیا ہوتی ہے کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا حرکت والا ہو اب آپ اس کو اگر ساکن کرتے ہیں تو پڑھا نہیں جائے گا اب پڑھنے کے لیے شروع میں ایک حمزہ حمزہ تو الوصل لگائیں گے اس کو حرکت زیر دیں گے آپ ان دونوں کو مرج کر دیں گے جب مرج کر دیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا اس صدقہ اس صدقہ اور یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا یعنی آپ اس کو سمپل ساکن کر دیں گے اس کو جب آپ ساکن کریں گے تو دونوں سواد مرج ہو جائیں گے اور یہ بن جائے گا آپ کا یس صدقہ تو اس صدقہ یس صدقہ اب اس سے اس ملفائل بنائیں تو بتائیں یہاں کو ہٹائیں علامت مزارے کو میم پیشواری لگائیں این کلیمہ زیر اور لام کلیمہ تنوین تو کیا بن جائے گا مصدقن تو یہ مصدقن اس چینج شکل سے اس ملفائل بنا ہوئے متصدقن بھی ٹھیک ہے یعنی قرآن مزید میں یہ دونوں طرح لفظ استعمال ہوئے ہیں یعنی تصدقہ یا تصدقہ بھی اور اس صدقہ یا صدقہ بھی دونوں طریقے سے استعمال ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ اس پیٹرن پر استعمال ہوئے ہیں مصدقن پھر جمع مصدقون اور اس کی حالت نصب اور جر مصدقینہ علیہ ولام داخل ہو گیا تو المصدقینہ انہ کی وجہ سے وہ نصب میں آیا ہے ان المصدقینہ بے شک صدقہ کرنے والے مرد والمصدقاتی اور صدقہ کرنے والی عورتیں اب یہاں پر المصدقاتی حالت نصب ہے اس لئے کہ انہ کے اسم کے طور پر آ رہا ہے یعنی انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل المصدقینہ ماتوفون لے واو حرفیت المصدقاتی ماتوف ماتوفون لے اپنے ماتوف سے مل کر اسم انہ ٹھیک ہوگا نا انہ کا ایک اسم ہے لیکن آگے پھر واو آ رہا ہے واو پھر حرفیت یعنی ہم اس کو اب ڈائریکٹ ابھی نہیں جوڑتے بلکہ اسے ہم ماتوف ماتوف اول قرار دے دیتے ہیں اور وَأَقْرَدُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنًا اَقْرَدُ قَافْرَا دُعَاد پچھے دفعہ بھی کیا تھا اَقْرَدَ يُقْرِدُ اَقْرَادًا کرز دینا اَقْرَدُ فیل مازی فیل پلس فائل اللہ منصوب مفہول فیل فائل مفہول قَرْدًا حَسَنًا محصوف اور صفت یہ مل کر مفہول مطلق فیل اپنے فائل مفہول بھی ہی اور مفہول مطلق سے مل کر جملہ فیلیہ کونسا ہوا خبریہ خبر دی جاری ہے نا وَأَقْرَدُ اللَّهَ اور انہوں نے کرز دیا اللہ کو کرز حسنہ تو جملہ فیلیہ خبریہ اب اس جملہ فیلیہ خبریہ کا ہم عطف کر رہے ہیں اس پر اب یہاں پر ایک سوال بس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ عطف جب ہوتا ہے تو اسم کا اسم پر ہوتا ہے فیل کا فیل پر ہوتا ہے حرف کا حرف پر ہوتا ہے ہم اَقْرَدُ اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا جملہ فیلیہ کا عطف کر رہے ہیں الْمُسَدِّقِينَةُ پر تو کیا یہ ممکن ہے وہ اسم ہے یہ فیل ہے تو یہاں پر ایک بات جو ہے وہ ذہن میں لائیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو اسم الفائل اور اسم المفہول پر جو الْفْلَام داخل ہوتا ہے یہ بامانہ اللَّذِی کے ہوتا ہے پھر بات دوراتا ہوں اسم الفائل اور اسم الفول اس پر جو الْفْلَام داخل ہوتا ہے وہ بامانہ اللَّذِی کے ہوتا ہے یعنی آپ جب کہتے ہیں اَزْزَارِبُو اَزْزَارِبُو تو اس کے معنی ہوں گئے الْذِی يَزْرِبُ اَزْزَارِبُو کے معنی ہے الْلَّذِی يَزْرِبُ تو یہاں پر الْمُسَدِّقِينَةُ کے معنی کہیں اللَّذِینا اِسْصَدَّقُو الْلَّذِینا اِسْصَدَّقُو تو اب یہ اصل میں اس معنی فعل پر عطف ہے اس لیے یہ جیز جائز ہے یہ اگرچہ اس اسم پر نہیں بلکہ اس معنی وہاں پر فیل کے معنی میں ہے اس لیے اس پر عطف ہے یہ اس لیے یہ پوسیبلیٹی یہاں پر ہے دوسری ایک رائس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ جملہ موت رضا پڑا تھا جملہ موت رضا ہم نے کسے کہا تھا وہ ایسا جملہ ہوتا ہے جو دو ایسے کلموں کے درمیان میں آتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے لازم ہوتے ہیں مثلا مبتدہ اور خبر کے درمیان میں آ جاتا ہے موصوب اور صفت کے درمیان میں آ جاتا ہے شرط اور جزا کے درمیان میں آ جاتا ہے اب یہاں پر دیکھیں جملہ آپ کا شروع ہو رہا ہے انہ کا ایک اسم ہے اور انہ کی ایک خبر آگے آئے گی اب یہ مبتدہ یعنی انہ کا اسم اصل میں انہ کو اکر نکال دیں تو مبتدہ بن گیا آپ کا اب وہ مبتدہ اور خبر کے درمیان میں ایک جملہ آپ کا آ رہا ہے اس کو ہم جملہ مطرزہ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی گرامر کی کتابوں میں ایک یہ رائے بھی موجود ہے کہ جملہ مطرزہ کر لیں اس وقت میں یہ واو جو ہے پھر واو آتفہ نہیں کہلائے گی بلکہ واو اترازیہ کہلائے گی یعنی یہ بھی ساری پھر ڈیٹیلز ہوتی ہیں واو اترازیہ اور پھر یہ جملہ جو ہے یہ جملہ مطرزہ لیکن وہ زیادہ رائے جو ہے اچھی ہے کہ ہم اس جملہ فیلیہ کو عطف کر دیتے ہیں مانا فیل پر یعنی فیل کے مانا پر ہم اسے عطف کر رہے ہیں بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو کرز حسنہ دیا یعنی اس میں انفاق آپ کہلیں انفاق کی دو مدیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ایک ہے صدقہ دینا کوئی بھی کسی کو بھی صدقہ دے دیں آپ ایک ہے اللہ کی راستے میں مال خرچ کرنا اسے اللہ تعالی اپنے ذمہ جو ہے وہ کرز قرار دیتا ہے تو اس حوالے سے اگر بات لیں تو پھر یہ دونوں الگ آپ کو نظر آتی ہیں یعنی وہ سمپل ہے مجرد آپ خرچ کر رہے ہیں اپنا مال کسی غریب پر کسی یتیم پر کسی مسکین پر آپ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں وہ آپ صدقہ کر رہے ہیں لیکن اللہ کے دین کے لیے جو آپ مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے آپ جو بھی مال خرچ کر رہے ہیں وہ مال اللہ اپنے ذمہ کرز جو ہے وہ قرار دیتا ہے وہ کرز حسن ہے تو بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو کرز حسنہ دیا یہ پورا آپ کا یعنی ماتوفن علیہ اپنے ماتوفات سے مل کر اسمو انہ آگے خبر آرہی ہے یُدَاعَفُ لَهُم یہ خبر آرہی ہے وَاعَفَا يُدَاعِفُ یہ پیشنی طرح ہم نے مادا کیا تھا ملٹیپلائی کرنا یعنی صرف دگنا کرنا اس کا مفہوم نہیں ہوتا دو گنا کرنا سمپل نہیں ہے اس کے معنی ہوتا ہے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا یعنی بڑھا چڑھا کر دینا یعنی یہ وہ دو گنا بھی آجے گا تین گنا بھی آجے گا دس گنا بھی آجے گا بیس گنا بھی ہو جائے گا یہ اللہ تعالی پر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالی آپ اللہ کے راستے میں جو مال خرج کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے ذمہ اس کو ایک تو کرس کہتا ہے اور وہ آپ کو واپس کرے گا اور بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا وہ دو گنا بھی کر کے دے سکتا ہے آپ کو تین گنا بھی کر کے دے سکتا ہے دس گنا بھی کر کے دے سکتا ہے سو گنا بھی کر کے دے سکتا ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے گناہ آپ کو کر کے واپس کرے تو یُدَاعَفُ اب یہاں پر یہ یُدَاعَفُ دَاعَفَ يُدَاعِفُ یُدَاعِفُ کیا ہے وہ ہے آپ کا مزارِ معروف یہاں پر ہے یُدَاعَفُ مزارِ مجھول یعنی اس کو بڑھا چڑھا دیا جائے گا لہم ان کے لیے اور یہ لام جارا ہم اسم ضمیر جار مجروع مل کے ہم مطالق ہوگے یُدَاعَفُ کے اب یُدَاعَفُ فیل یعنی فیل مجھول اپنے نائبل فائل یعنی اب نائبل فائل کیا ہے اس کے اندر ہوا کی زمین نائبل فائل ہے نا اب وہ کس طرف جاری ہے وہ اصل میں ہے اس تصدق کی طرف جاری ہے جو معنی سے سمجھ میں آرہا ہے یعنی اس خرچ کرنے کی طرف فیل اپنے نائبل فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر خبرو انہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا کونسا خبریا کیونکہ خبر دی جاری ہے اچھا اب یدعف لہم اس جملے کا عراب ذرا سامنے رکھیں کیا ہے یہ انہ کی حبر بن کر آرہا ہے اور انہ کی حبر حالت رفع میں ہوتی ہے لہذا یہ محلن مرفوع ہے یہ محلن مرفوع ہے اکراد اللہ کردن حسنان یہ آپ کا جملہ ایک استعمال ہوئے جملہ فیلیا خبریا یہ کس پہ عطف ہو کے آیا ہے انہ کے اسم پر اور انہ کا اسم کیا ہوتا ہے نصب میں ہوتا ہے لہذا یہ جملہ ہم محلن منصوب کہیں گے اور پھر یہ پورا جملہ انہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیا خبریا ہو کر جملہ مستانفہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے پھر آگے دیکھیں واو عاطفہ لہم جار مجرور جار مجرور سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیا بن رہا ہے یا جملہ فیلیا بن رہا ہے آگے پتہ چل جائے گا تو آگے آپ کو اجرن کریم مل رہا ہے لہذا یہ آپ کا جملہ اسمیا بن رہا ہے لہذا ایسے ہم لام جارا ہم مجرور جار مجرور مل کے خبر مقدم کر لیں گے یہ خبر مقدم ہو گیا اجرن موصوف کریمون اس کی صفت موصوف صفت مل کر مبتدہ موخر مبتدہ موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیا خبریا جملہ اسمیا خبریا ہوا اور اس پورے جملے کو ہم کس پر عطف کر رہے ہیں یداف لہم پر یعنی خبرو انہ پر عطف کر رہے ہیں اب خبرو انہ چونکہ مرفو ہے محلن مرفو ہے لہذا یہ جملہ بھی آپ کا محلن مرفو ہوگا تو اس طریقے سے ہم یہ جملوں کا ریلسز جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پر مضمون کا ترجمہ جو ہے وہ سامنے اصل میں تو یہی چیزیں ہیں آپ کے سامنے کہ ان المصدقین والمصدقاتی بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں وَأَقْرَدُ اللَّهَ كَرْدًا حَسَنًا اور وہ جنہوں نے اللہ کو قرضِ حَسَنًا دیا ان کے لئے کیا ہوگا یُضَافُ لَهُمْ ان کے لئے اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کیا جائے گا اور دوسری خبر کے آرہی ہے وَلَهُمْ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور ان کے لئے بہت باعزت عجر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اللہ کے راستے میں آپ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس حوالے سے تفصیل سے ہم نے پیچھلے لیکسز میں باتیں کی تھی میں نے آپ کو بہت ساری حدیث بھی سنائی تھی تو یہ خرچ کرنا یہ وہ ہے اصل میں بار بار اسی کی تلقین کے آپ کو کی جاری ہے کہ وہ جو مال کی محبت تمہارے دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے اس کو خرچو وہ خرچو گے تو دل کی زمین نرم ہوگی جب دل کی زمین نرم ہوگی تو پھر جب قرآن پڑھو گے قرآن سنو گے تو پھر قرآن اثر کرے گا ورنہ قرآن پھر سخت دل پر قرآن بھی اثر نہیں کرتا قرآن سنتے ہیں ہمارا اصل میں معاملہ دیکھیں کیا ہے کتنا ہم قرآن سنتے ہیں حمزان میں اتنے لوگ قرآن سنتے ہیں لیکن دل کی سختی کا علم ہوئی کب ہوئی ہے اس لئے کہ وہ اصل میں جو محبت مال کی محبت کی وجہ سے دل سخت ہو چکا ہے وہ مال کی محبت ہو ہم دل سے نکال نہیں رہے وہ نکلے گی دل میں حل چلے گا دل کی زمین آپ کی نرم ہوگی پھر جب قرآن اس پر آئے گا تو پھر قرآن اثر کرے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اگلی آیت کو بھی ہم مختلف حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر لیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ اُلَائِكَ هُمُ السِّدِّقُونَ واو آتفہ یا واو مستانفہ مان لے اللہ تعالیٰ اس میں وصول اس میں وصول جب بھی آئے گا تو آگے سلح آئے گا آمنو فیل بافائل باجارہ اسم اللہ مجرور لیکن آگے وَاو آتفہ آ رہا ہے لہٰذا اسے ہم اسم اللہ کو ابھی ماتوفنِ اللہ بنا لیتے ہیں وَاو آتفہ رُسُولِهِ رُسُل مُزَاف حَازَمِير مُزَافِ اللہ جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے مُزَاف مُزَافِ اللہ مل کر ماتوف ماتوفنِ لے اپنے ماتوف سے مل کر مجرور باجارہ اپنے مجرور سے مل کر مطالق آمنو فیل کے فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیا خبریا ہو کر اللہ زینہ اسم الموصول کیلئے سلح اور سلح کا کوئی عراب نہیں ہوتا لہذا جملے کا محلن کوئی عراب نہیں ہے اللہ زینہ اسم موصول اپنے سلح کے ساتھ مل کر مبتدہ مبتدہ آگیا تو آگے خبر آئے گی اور خبر جو ہے وہ یہ آ رہی ہے یعنی واللہ زینہ آمنو باللہ ورسولی اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ان لوگوں کے بارے میں خبر کیا دی جاری ہے یہی لوگ صدیق ہیں علائے کا مبتدہ مبتدہ آگیا تو خبر آگے گی ہم ضمیر فصل تعقید کے لئے استعمال کی جاری ہے حصل کا محوم پیدا کرنے کے لئے خبر چونکہ معرفہ آ رہی تھی اس لئے ہم کی ضمیر جو ہے وہ درمیان میں لائے گئی ضمیر فصل اس صدیقون خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر مبتدہ کے لئے خبر پورا جملہ اسمیاں خبر بن کر آ رہا ہے خبر کا احراب کیا ہوتا ہے مرفو حالت رفعہ میں ہوتے ہیں لہٰذا یہ جملہ آپ کا جو ہے یہ محلن مرفو ہوگا یا اس کا انیلسیز اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ علائقہ آپ کا مبتدہ ہم پھر مبتدہ اور اس صدیقون خبر مبتدہ اور خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر علائقہ کے لئے خبر تو دونوں طریقے سے اس کی ترقیب کی جاتی ہے کی گئی ہے تو آپ کے ذہن میں دونوں ہونی چاہیے ہیں ہم چونکہ ضمیر فصل کے طور پر سے لے رہے ہیں لہٰذا ضمیر فصل کا اب اس کا آپ نے کوئی عراب نہیں لینا ضمیر فصل کا بھی مالن کوئی عراب نہیں ہوتا انہیں علائقہ مبتدہ ہم ضمیر فصل بس سمپل کہیں گے اور اس صدیقون اس کی خبر اب یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس مبتدہ کے لئے خبر بن کر آیا اور درجمہ آپ سامنے رکھیں کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں صدیق صدقہ یسدقو صدقہ یسدقو صادقن سچ بولنے والا صدیق 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 فعیل ان کا وزن ہے اور یہ مبالکہ کا وزن ہے مبالکہ کا وزن ہے ٹھیک ہے تو اولائقہ ہم صدیقون یہی صدیق ہے یہاں پر ایک وقفہ آپ کے سامنے آ رہا ہے سعاد لام بڑی یہ کے ساتھ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں یہاں پر ملا کر پڑھنا وصل جو ہے وہ وہ بہتر ہے وہ زیادہ بہتر ہے یہاں پر اپنا رکھنا بہتر نہیں ہے اس آیت کا ایک حصہ اور واو عاطفہ اشوہداؤ اسے مبتدہ بنا لیں مبتدہ آ گیا تو آگے خبر آئے گی اندہ ربیہم اندہ ظرف ربیہم مضاف مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر اندہ کے لئے مضافل ہے ظرف اور مضافل ہے مل کر مطالق ہو گئے شہدہ کے ٹھیک ہو گیا مبتدہ اب آگے آ رہی ہے خبر لہم جار مجرور خبر مقدم اجرہم مضاف مضافلہ مضاف مضافلہ مل کر ماتوف اللہ واو عاطفہ نورہم مضاف مضافلہ مل کر ماتوف ماتوفن اللہ اپنے ماتوف سے مل کر مبتدہ موخر مبتدہ موخر اپنی خبر مقدم سے مل کر الشہداء کے لئے خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ عطف ہے اولائے کا حمص صدیقون پر وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ اولائے کا حمص صدیقون وَشُحَدَاءُ اندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ اور شہداء اپنے رب کے ہاں اپنے رب کے پاس ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے ان کا عجر ہے اور ان کا نور ہے یعنی عجر اور وہ نور یعنی وہ نور کی جو بات ہوئی تھی یوم اتر المؤمنین والمؤمنات یسع نورُهُمْ بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَبِعَیْمَانِهِمْ تو وہ نور جو ہے وہ ان کے لئے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لئے ان کا عجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْجَحِيمِ اور یہ آیت ہماری یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے وَاو آتِفَا اللَّذِينَ فِر اس میں محصول اس میں محصول تو آگے صلح وہی باتیں بار 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 وہی باتیں آ رہی ہیں كَفَرُوا فَيْل پلس فائل جُبلَ فِيْلِيَا ٹھیک ہے اس سے صلح بنائیں لیکن آگے وَاو آ رہا ہے حرفِ عَتِفَا رہا ہے لہٰذا اسے ہم مَاتُوْهُنِ الْأَي بَنَا دیتے ہیں كَفَرُوا جُبلَ فِيْلِيَا کو مَاتُوْهُنِ الْأَي وَاو آتِفَا كَذَّبُو كَذَّبَا يُكَذِبُو تَقْزِبَن جھُٹْلَانَا كَذَّبُو فِيْل بَا فَائل بَا حرفِ جَر آیَاتِنَا مُزَاف مُزَافِلَه مُزَاف مُزَافِلَه مِلْكَر مجرور جَار مجرور مل کر مطالق ہوئے كَذَّبُو فِيْل کے فیل اپنے فائل اور مطالق سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہو کر مَاتُوف مَاتُوفُنْ لَئِ اور مَاتُوف یعنی مَاتُوفُنْ لَئِ اپنے مَاتُوف سے مل کر اللہ زینہ اس میں موصول کیلئے صلاح موصول اور صلاح مل کر مبتدہ موصول اور صلاح مل کر مبتدہ اب اس میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں کفر ان کا عراب آپ کے سامنے ہونے چاہیئے اب یہ صلاح ہم بنا کر لارہے ہیں تو لہٰذا صلاح کا کوئی عراب نہیں ہوتا اب یہ مبتدہ بن گیا پورا اللہ زینہ کفر ہوا کذبو بھی آیاتنا تو اس کے بعد ظاہر بات ہے اس کی خبر آئے گی وہ خبر جو آگے آ رہی ہے اولائکہ اصحاب الجہیم اولائکہ مبتدہ اصحاب الجہیمی اصحاب مضاف الجہیمی مضاف ان الہ مضاف اپنے مضاف الہ سے مل کر اولائکہ مبتدہ کے لئے خبر مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہو کر اسمبتدہ اللہ زینہ کفرو وکذبو بھی آیاتنا کے لئے خبر اب یہ جملہ پورا خبر بن کر آ رہا ہے لہٰذا محلن اس کا عراب جو ہے وہ مرفوع ہوگا ٹھیک ہے اور پھر یہ پورا جملہ جو ہے اس کو ہم پیچھے جو ہے وہ باؤ کو ہم نے آتفہ مانا ہے تو ہم اس کو جملہ ماتوفہ قرار دے سکتے ہیں واللہ زینہ کفرو اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وکذبو بھی آیاتنا اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیات کو ان لوگوں کے بارے ہم خبر دی جاری ہے کہ اولائے کا اصحاب الجہیمی وہ جہنم والے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں ہرگز ہرگز شامل نہ فرمائے بلکہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خبری سنائی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ان کے لئے جو ہے ان کا عجر ہے اور ان کا نور ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیقتہ فرمائے سبق کو یہی پر ختم کرتے ہیں تین آیات الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں مزید آیات انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے سبق میں دیکھیں گے سبحانکاللہ ہم ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہا انتا استغفروں کا وطوبے لئے